میں نے اپنی زندگی میں جتنی تکلیفیں اٹھائی موجودہ چھ سات مہینے میں اس سے بڑی تکلیفوں کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے ایسے علاقوں میں چیلیس چیلیس دن کا چلا کاٹا جیل کاٹی اور ایسی غاروں میں میں رہا تاکہ ایک شخص کے خلاف میں بیان جاری کروں اس کی فیملی کے خلاف اس کی بیغم کے خلاف بیان جاری کروں اور ایک سو چونسٹھ کا بیان دوں میرے گھر ٹوٹ گئے میری بہنوں کے ساتھ میرے پتیجوں کے ساتھ میرے خاندان کے ہر فرد کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن میں نسلی تھا اصلی تھا میری خون کی رگوں میں میرے خون پہ شک نہیں تھا میں قائم رہا اور ڈٹا رہا اور آج بھی ڈٹا ہوں لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو شخص سترہ مرتبہ وزیر رہا اس کو بعض لوگوں نے ٹکٹ کے قابل نہیں سمجھا اور اس کے مقابلے میں امیدوار دیا اور ایسے لوگوں کو دیا جو رات کی فلائٹ سے لندن اور امریکہ سے آئے اور جن لوگوں نے دیا میں ان کا کیس اللہ کے سفر کرتا ہوں لیکن میں اپنی دوستی نبھاؤں گا میں دوستی کے خلاف نہیں ہوں میں اصولی آدمی ہوں میں نے کلاشن کوف میں سات سات سال قائد کاٹی ہے میں اپنی بھابی کا جنازہ نہیں پڑ سکا لیکن میں قوم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں اپنی بیٹیوں بہنوں اور ماہوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں امتحان میں پاس ہوا میں جھکا نہیں میں نے سچ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا اب آپ کا امتحان ہے آپ نے ہلکہ چھپن میں کلم دوات پہ مور لگا کے ان امریکن ایجنٹوں کو اور ان لوگوں کو جو امریکہ کی رات کی فلائٹوں میں آئے ہیں اور ٹکٹ کے حبدار ٹھہرے گئے ہیں ان سب کو بتانا ہے کہ یہ قوم زندہ ہے اور انشاءاللہ دالہ شیخ رشید جان دے دے گا دوستی پہ حرف نہیں آنے دے گا پنڈی پہ حرف نہیں آنے دے گا جان جا سکتی ہے لیکن میرا اہد اور میری وفا کو کوئی چیلیں نہیں کر سکتا صرف صرف اور صرف میری ایک قبیل ہے کہ ساری قوم کلم دوات کے لیے آٹھ فروری کو کلم دوات پہ نشان لگائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ دولت سے خریدا نہیں جا سکتا انسان بکتے نہیں ہیں انسان کھڑے رہتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے میں آج ہی آپ کو مبارک بات دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی کلم دوات آٹھ فروری کو جیتے گی اور کلم دوات تاریخی جیتے گی اور آپ سب لوگ گھروں سے نکلیں گے اور کلم دوات کو مہر لگا کے ثابت کریں گے کہ ایک سچے انسان کے ساتھ ساری دنیا کھڑی ہے اور وہ سچا انسان آخری سانس تاک سچ کے ساتھ کھڑا رہے گا نہ دوستی پہ آنچ آنے دے گا نہ ملک پہ آنچ آنے دے گا اللہ کے نبی کا جھڑنا بلند رکھے گا اور انشاءاللہ تعالی آٹھ فروری کو کلم دوات جیتے گی ہلکا چھپن میں ایسی تاریخی کامیابی ہوگی کہ لوگ انگوشت بدندہ رہ جائیں گے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے لوگوں کے دل پھر جاتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سچ کے ساتھ ہیں